اے امت میں تم سے درخواست کرتا ہوں تئیس سالہ دورِ نبوت میں سلام علی صلیٰ الرسول وخاتم علم بیاء وعلا آلہی وعسابہ اللَّذِينَ هُمْ خُلَاصُتُ الْعَرَبِ الْعَرَبَى وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَادَ الْلَمْبِيَاءِ اما آباد اللہ صلی علیہ سیدنا محمد عبدِكَ وَرَسُولِكَ وَسَلِّكَ ذَلِكَ الْعَلَى جَمِيعِ الْلَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُكَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَجْمَئِينَ الْعَلَى جَوْمِ الدِّينَ آپ حضرات کے ایسے علاقہ میں انتہائی فشی کی بات ہے کہ سیدنا علی المرتضى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ یہ مسجد قائم کی گئی مدینة العلم کے نام پر یہاں پر ایک دینی ادارہ ہے اس دینی ادارہ کے دیگر شعبوں کے علاوہ اس سال حفظ کے سات بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ابھی آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر تک ان بچوں کی دستار بندی کی جائے گی مجھے آج کی مجلس میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پروگرام ہے مجھے حضرت مولانا فقیر اللہ اختر دامت برکاتہم نے لکھوایا تھا کہ زفر بال میں جلسہ ہے میں ذہناً یہی سوچ کر آیا تھا کہ آج کی مجلس میں موجودہ صورت حال سے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنی ہوں گی لیکن کیونکہ یہ ایک دینی ادارہ کا جلسہ ہے تو میں اب اپنی گفتگو کا آغاز اسی جلسے کی مناسبت سے اسی موضوع سے متعلق کرتا ہوں میرے بھائیوں حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہے یہ حضرات جانتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیڈ سائٹ پہ نہیں ہو سکتی ہاں کوئی حق نہیں بلکل اگر کیمری کے ہے بلکل بند کر دے میں معافی چاہتا ہوں انہوں بند کر دے بھائی جان بیٹھ جاؤ بس انہوں ہاتھ بھی نہ لئیو میرے بعد پھر چلان دے رہیو انہوں پٹا صدا کر کے جیسے طور پڑا دل کرے بھائی بختہ والا بس کرے انہوں فٹ کر دے ہیں اے انہیں جیلیے لال جلدی ہیں انہوں بھی بند کر یہ تسی دیکھو کردے کا مت کے پاس موجود ہے امت میں تم سے درخواست کرتا ہوں تئیس سالہ دورِ نبوت میں حضرت مولانا سید حسین آمد مدنی سے آپ بھی جب اس روایت پر پہنچے تھے تو پہلے بس کرائے تھے پھر حدیث کی تلاوت کی تھی ہم نے حضرت مدنی کی طرف دیکھا میں تعبیر یہ کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا میری طرف تعجب سے کیا دیکھتے ہو میں نے یہ روایت پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے آپ نے جب اس روایت کو تلاوت کیا تو تلاوت سے پہلے آپ بھی مسکرائے تھے ہم نے حضرت شیخ الہند کی طرف دیکھا انہوں نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو میں نے یہ روایت لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوجبی سے جب انہوں نے اس روایت پر پہنچے تھے تو پہلے مسکرائے تھے پھر روایت تلاوت کی تھی ہم نے حضرت نانوجبی کی طرف دیکھا انہوں نے کہا پگھلے میری طرف کیا دیکھتے ہو میں نے یہ روایت لیے اپنے استاذ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی مجددی سے جب انہوں نے اس روایت کو لیا تھا تو پڑھا تھا تو وہ بھی پہلے مسکرائے تھے ہم نے حضرت شاہ عبدالغنی کی طرف دیکھا انہوں نے کہا میں نے یہ روایت لیے شاہ محمد صاحب سے جب انہوں نے اس روایت کو تلاوت کیا تو مسکرائے تھے ہم نے حضرت شاہ اسحاف کو دیکھا انہوں نے کہا میاں میں نے یہ روایت لیے حضرت شاہ عبدالعزید محدد دیلوی سے جب آپ نے اس روایت کو تلاوت کیا تو وہ بھی مسکرائے تھے ہم نے حضرت شاہ عبدالعزید کی طرف دیکھا انہوں نے کہا میں نے یہ روایت لیے اپنے باپ حضرت شاہ علی اللہ محدد دیلوی سے جب انہوں نے اس روایت کو تلاوت کیا تو وہ بھی مسکرائے تھے ہم نے حضر شاہ ولی اللہ کی طرف دیکھا انہوں نے کہا میاں میری طرف کیا دیکھتے ہو میں نے یہ روایت لیہے گیارہ واستوں کے ساتھ حضرت امام ترمدی سے جب حضرت امام ترمدی نے اس روایت کو بیان کیا تو وہ بھی اس روایت کی تلاوت سے پہلے مسکرائے تھے ہم نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے کہا میری طرف کیا رہے دیکھتے ہو میں نے تین واسطوں سے یہ روایت لی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے جب انہوں نے اس روایت کو لیا تو وہ بھی مسکرائے تھے ہم نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرف دیکھا انہوں نے کہا میاں میری طرف کیا دیکھتے ہو میں نے یہ روایت لی اپنے استاذ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب انہوں نے اس روایت کو تلاوت کیا تو وہ بھی مسکرائے تھے ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا انہوں نے کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو تم بات کی تہہ تک کیوں نہیں جاتے کہ جب اس روایت کو رحمتِ عالم نے بیان کیا تھا تو اس کے بیان سے پہلے حضور بھی بذکرائے تھے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں چوجہ سو سال میں جن جن واسطوں کے ساتھ اس حدیث شریف نے سبر کیا ہائے میرے اللہ حضور کی حدیث کے ساتھ حضور کی مسکرات بھی ساتھ ساتھ امت کے سبر کا تحیہ ہے امت کے بھائیوں میں تم سے کہتا ہوں آج روح زمین پر پیغمبرِ اسلام کی حدیثیں محفوظ ہیں پیغمبرِ اسلام کی سنتیں محفوظ ہیں ہائے میرے اللہ سنت کے تحفظ کے نام پر اللہ نے تبلیغی جماعت کے نام پر ایک جماعت کھڑی کر دی جس کا کام ہی یہ ہے کہ منشرک سے لے کر مغرب تک وہ حضور کی سنتوں کو زندہ کریں آپ توجہ نہیں کرتے میں درخواست کرتا ہوں امت نے رحم آج دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں ایک آدمی آیا اس نے آ کر تڑاک تڑاک سے حضور کا دروازہ کٹایا آپ باہر تشریف لائیں دوپہر کا وقت دیہات کے رہنے والا اس نے کہا میں میرا بھائی بکریے چراتے تھے ہمیں پتا چلا کہ آپ نے یہاں تشریف لائے ہیں میں نے کل بکریے چرائی تھی اپنے باپ باپ نے بھائی کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ حضور علیہ السلام سے دین سیکھ کراؤ کل وہ آپ کے پاس آئے تھے باپس آ کر آج انہوں نے بکریے سنبھالی ہے میں آیا ہوں میں مصروف آدمی ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ میں دوبارہ حاضر بھی ہو سکوں یا نہ آپ آپ مہربانی کر کے مجھے کوئی کلمہ بھی پڑھا دیں اور دین کی چار موٹی موٹی باتیں بتا دیں جن پر میں عمل کر سکوں حضور علیہ السلام نے اسے اسلام قبول کرایا تین چار موٹی باتیں نواز پڑھا کر روزہ رکھا کر حاج کیا کر مسلمانوں کا خیال کرا کر حلال کھایا کر چار پانچ باتیں بتائیں میری طرف دیکھیں چلا اجازت ہو گئی حضور نے فرمایا بہت اچھا وہ چلا چار قدم گیا رک گیا پھر حضور کی طرف دیکھا حضور کھڑے ہیں حضور کی طرف دیکھا اور دیکھ کے درخواست کی آقا میرا آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ جب تک زندہ رہا آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں ان میں سے نہ کسی ایک کو چھوڑوں گا نہ ان پر کسی ایک اور بات کا اضافہ کروں گا حضور نے فرمایا اللہ تجھے مبارک کر لی وہ چلا حضور کھڑے ہیں اتنے میں ایک اور صحابی آئے حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا میان اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے تو وہ ساتھی جا رہا ہے دوڑ کے تم اس کی زیارت کالو یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے ٹھہرے آج ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں دیہات کا آدمی تھا شمیل ترمزی کے اندر بیعت موجود ہے حضور علیہ السلام کے پاس دیہات کی سبزی لاتا تھا حضور علیہ السلام تو اسلام شہر کی کوئی چیزیں اسے انعید کرتے تھے حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی بھائی آئے ہم اس کے شہری دوست ہیں آج وہ آیا سبزی کی چھابڑی لگائے ہوئے بیٹھا ہے حضور علیہ السلام پیچھے سے آئے اسے دیکھ لیا آپ آئے آ کر اس طرح اس کے آنکھوں کے اوپر پیچھے سے کھڑے ہو کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا اس طرح کر کے ٹوٹولا کون ہے یوں کر کے بازوں کو ہاتھوں کو دیکھا حضور علیہ السلام ہم چھپ کر کے کھڑے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا لیں اس نے کہا بھائی کون ہو بتاؤ تو حضور علیہ السلام کچھ نہیں بتایا جب وہ بالکل چھپ ہو گیا حضور علیہ السلام نے آواز لگائی میں یشتری حاضر غلام میاں بزار کے لوگو تم میں سے کوئی آدمی اس غلام کو خریدے گا اس نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ رحمت عالم ہے اس نے اس طرح ہاتھ اٹھے حضور کے ہاتھوں کو اس طرح کر کے قابو کیا اور ارض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے جیسا کالا میرے جیسا انپڑھا آدمی میرے جیسا دہاتی اتنا سستا مجھے اتنا بیکار کے مقاسد اتنا بیکار کے مجھے کون خریدے گا حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ دیئے میرے باں باپ قربان اٹھایا سینے سے لگایا فرمایا اس وقت تک تم بے قیمت تھے جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے جس دن سے تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو ساری کائنات مل کر تمہارے ایمان کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج یہ سات بچے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی میری درخواست سنو علماء اکرام بیٹھے ہیں ان کی موجود جی میں استجلال کرتا ہوں ایک حدیث شریف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رویہ سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ سلم رمضان المبارک میں حضرت سیدنا جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا دور آپ دوست نہ سمجھے علماء سمجھتے ہیں حافظ حافظ کو سناتا ہے اس نے ایک پہو سنایا اس نے آدھا پارہ سنا دیا جس نے پہو سنایا تھا یہ اگلا پہو بھی سنا دے گا اس طرح یہ چلتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دور کرنا تو سیدنا جبریل امین تشریف لاتے تھے رمضان شیف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے یہ دور صرف حافظ کرتے ہیں حضرت جبریل کا دور کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام بھی قرآن مجید کے حافظ تھے سیدنا جبریل امین بھی ان بچوں نے حفظ کیا لیکن میں درخواست گزار ہوں ان بچوں نے حفظ نہیں کیا وہ جو محمد عربی والی فرستہ ہے اس میں بچوں کا نام دکھا گیا کل قیامت کے دن ان تمام تر حفاظ کرام کی قیادت اور شہادت خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری گفتگو پھیل رہی ہے غلط طور پر آئے میں درخواست کرتا ہوں روح زمین پر کوئی ایک آسی آسمانی کتاب نہیں جس کا حافظ دنیا کے اندر موجود ہو تورات کا حافظ پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا حافظ نہیں اس کے چار شفوں کا کوئی حافظ ایک سفے کا حافظ بھی دنیا میں نہیں ملے گا ادھر قرآن مجید کے مطلق صرف اس سال آپ حضرات کے پاکستان کی ایک بورڈ وفاق المدارس میں ایک لاکھ ستا ست ایک لاکھ ستا ست ہزار بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے صرف آپ کے پاکستان کے ایک بورڈ کی بات کر رہا ہوں ایک ہمارا دینی ادارہ ہے جسے اقرار روزت الاطفال کے نام پر یاد کرتے ہیں اس ایک ادارے اقرار روزت الاطفال میں ساٹھ ہزار بچے قرآن مجید دیوز دیوز کر رہے آج آپ کسی یہودی کے پاس جائے اسے کہیں کہ تمہارے پاس تمہاری کتاب تورات کا کوئی حافظ ہے گردن جھکا کے کہے گا نہیں کسی سٹرم کے پاس جائے اسے پوچھے تمہارے پاس تمہاری کتاب انجیل کا کوئی حافظ ہے مارے نظامت کے گردن جھکا کہے گا کوئی نہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم سے پوچھے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی علیہ السلام کی کتاب کا کوئی حافظ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ حافظ ہے میں اسے کہوں گا کہ تم اپنی ڈیمانڈ مانگو وہ لاکھ کہے تو رب محمد کی قسم ہم اس وقت تک میں نے صرف ایک بات آپ دوستوں کو سمجھائی ہمارے حضرت مولانا کاری رہیم بہت صاحب تھے ون ناس سے لے کر الحمد شریف تک سارے قرآن مجید کو الٹا پڑ سکتے تھے سب سے آخر آیت پھر اس کے ساتھ والی اس کے ساتھ والی ان کو اللہ تعالی نے اتنا حافظہ دیا تھا پورے قرآن مجید کو اس طرح پیچھے سے پڑھنا شروع کرتے جات سارا قرآن مجید سنا دیتے ایک ہلتی نہیں آتی تھی میاں قرآن مجید چلے آگے چلتے ہیں میں اس وقت تک جو آپ دوستو کو مغ خوری کر کے بات سمجھا سکا وہ صرف اتنی کہ اگر آپ دوستو کے پاس قرآن مجید محفوظ ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا آپ کے میرے پاس احادی شریف کی ساری تفصیلات موجود ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا آپ کے میرے پاس صحابہ اکرام کے حالات محفوظ ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا آپ کے میرے پاس اگر احل بیت کے حالات محفوظ ہیں یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا آپ کے پر میرے پاس اگر حافظ موجود ہیں تبلیل جماعت موجود ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا اب میری ایک اور بات سنو پوری دنیا میں تبلیغ کا مرکز انڈیا پوری پاکستان میں تبلیغ کا مرکز رائے ونڈ دہنی سے لے کر رائے ونڈ تک وہاں پر مجلس شورا یہاں پر حضرت آجی عبدالوحاب وہاں کی شورا سے لے کر حاجی عبدالوحاب صاحب تک حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب سے لے کر آپ حضرات کی اس مسجد کے کسی تبلیغ بھائی تک جب بھی کوئی تبلیغ کا ساتھی کھڑے ہوتا ہے وہ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ یہ تبلیغ انبیاء کا کام تھا اللہ نے حضور کی ذات پہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا تو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو تبلیغ کی نعمت سے نباز آغاز میرے بھائیو نبی از دھرتی پر رب کا نمہندہ خدا سے لے مخلوق کو دے مخلوق کی سنے رب تک پہنچائے نبی ذرتی پر جو کہے وہ شریعت نبی جو حکم کرے وہ شریعت نبی جو کام کرے وہ شریعت نبی کے سامنے جو کام کیا جائے وہ نبی دے کے چپ رہے وہ بھی شریعت میں درخواست کرتا ہوں پہلی امتوں میں اجمع نہیں تھا اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس نے سوال کیا اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو جواب بتا دیا ادھر کیس آیا آسمانوں سے اللہ نے فیصلہ نازل کر دیا ادھر مقدم آیا آسمانوں سے ہدایت نامہ آ گیا ادھر نبی بولا اللہ نے شریعت کا مسئلہ بنا دیا ان امتوں کے پاس اجماع کی نعمت نہیں تھی اس لیے کہ نبوت جاری تھی باری آئینہ حضور کی امت کی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو فرمایا محمد عربی کی امت جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے جو حدیث خدا فرماتے میں اس کو بھی دین بنا دوں گا امت تمہیں تبلیغ ملی تو یہ بھی ختم نبوت کا صدقہ تمہیں اجماع ملا تو یہ بھی ختم نبوت کا صدقہ تھیرے نبی کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو جنہو نے مانا یہودی کہلائے مسیح عیسائی کہلائے حضور کو جنہو نے مانا مسلمان کہلائے حضور کے بعد اگر واقعہ میں کوئی اور نبی بننا ہوتا آپ میں ہم میں سے کوئی آدمی اگر اس کو مان لیتا ہمارا نام مسلمان نہ رہتا ہمارا نام وہ ہو جاتا جو اس نبی کی امت کا نام ہوتا شریف سمجھو میں نے کیا کہا کہ صدیق اقبر سے لے کر آپ کے اس مولی صاحب تک یہ جو پوری امت ہاتھ باندے کھڑی ہے نا حضور کے پیچھے آپ اور میں مسلمان ہیں حضور کے پیچھے کھڑے ہیں مجھ مسکین سے پوچھو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت آج آپ حضرات کے ملک عزیز میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو مزاق اور استہزا کا ماز اللہ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ مسئلہ ہے ان حالات اور واقعات میں میں نہیں وقت لیتا زیادہ آپ دوستوں کا گزارش کرتا ہوں آج سے چھ مہینے پہلے دو ہزار سترہ اکتوبر کو اکتوبر کی دو تاریخ کو ہمارے حکمران حضرات انتخابی استلاحات کے بل کے نام پر نیشنل اسمبلی میں ایک بل لائے پچاسی صفحے پر مشتمل وہ بل خیال ان کا یہ تھا ادھر بل پیش کریں گے پہلے اسے پڑھے گا کوئی نہیں کسی نے پڑھا تو سمجھے گا نہیں سمجھے گا تو بولے گا نہیں بولا تو مانے گا کوئی نہیں کسی کسی مانا تو ساتھ نہیں چلیں گی کوئی ساتھ چلا بھی تو دو دل کے بعد تھک کر بیٹھ جائیں گے انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا ادھر میرے اللہ نے پردہ غیب سے انتظام یہ کیا دو اکتوبر کی شام کو بل جمع ہوا تین اکتوبر کی صبح ہونے سے پہلے کراچی سے لے کر خیبر تک پوری حضور کی امت کو اللہ نے ختم نموت کے مسئلے پر ایک پاؤں پر اکٹھا کھڑا کر دیا اب گورنمنٹ کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس بل کو واپس لے تھی میں تفصیلات میں نہیں جاتا اشارے کر رہا ہوں اللہ رب الزت نے پردہ غیب سے یہ انتظام کیا کراچی سے لے کر خیبر تک پوری امت کٹھی ہوئی گورنمنٹ پہلے انکار کرتی رہی دوپہر تک بہانے بنانے شروع کیے شام کو معافی مانگ لی پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ کا پہلا انوکہ نرالا واقعہ کہ دو اکتوبر کو ایک ترمیم پیش ہوئی تین اکتوبر چھوڑ کر چار اکتوبر کو اس ترمیم میں گورنمنٹ کو ترمیم کرنی پڑی اب ہمارے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی وہ تھی سیون بی اور سی کی بحالی کی مشکل ہمارے لیے یہ کہ خدا گندہ سیون بی کا معنی یہ آپ کے علاقے کا ایک قادیانی ہے اس نے مسلمانوں میں ووٹ درد کرا دیا اس علاقے کا ووٹر اینی ون وہ جا کر پریزیڈنگ افیسر کو درخواست دے سکتا ہے کہ فلان شخص قادیانی ہے مسلمانوں میں ووٹ درد کرا یا وہ وہ اسے سمن بھیجے گا قادیانی عدالت میں طلب کیا جائے گا جب وہ عدالت میں آئے گا اس سے پوچھے گے تم مسلمان کے قادیانی وہ کہے میں قادیانی ہوں اس کا مسلمان اسے ووٹ کاٹ کر قادیانی میں درج کر دیں گی اگر وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اسے کہیں گے کہ تم کہو کہ میں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے جیسے مرزا اور اس کے ماننے والے میں ان کو کافر سمجھتا ہوں اگر اس حلف نامے پر دسخط کر دی مسلمانوں میں ووٹ رہ جائے گا اور اگر حلف نامے پر دسخط نہیں کرتا تو اسے فارق کر دیں گورنمنٹ نے جہاں وہ ترمیم کی کہ حلف نامے کی عبارت کو اقرار نامے سے بدلا انہوں نے سیون بی اور سی کو بھی حض کر دیا مولانا فضل الرحمان ان کے گرامی قدر رفاقہ انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ کو امادہ کیا پاکستان پیپل پارٹی تحریک انصاف مسلم لیگ نیشنل عبامی پارٹی ایم کیو ایم پیپل پارٹی پختون خوا پارٹی تمام تر پارٹیوں کا پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا اس میں سب نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا کہ تم متفقہ بل لے کر آؤ ہم اس کی تائید کریں گے ہمیں بتایا گیا کہ چار دن کے بعد چار دن کے بعد سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں بل پیش ہوگا منظور ہو جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا پانچ دن جاری رہا ملتوی ہو گیا سینٹ کا اجلاس رہا پانچ دن جاری رہا ملتوی ہو گیا لیکن جن قوتوں نے پہلی تحریک میں شکست کائی تھی انتقام لینے کی خاطر مارے خصے کے انہوں نے ہمارے اس بل کو ایجنڈے پر ہی نہیں آنے دیا ادھر چیف الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ ہم انتخابی فرشتوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں ہمارے سامنے مشکل کھڑی ہو گئی خدا بندہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ سینٹ کا اجلاس گورنمنٹ نے وعدہ کیا مان نہیں رہی ادھر یہ فرشتوں کو آخری شکل دے رہے ہے سیون بی اور سی کی نہ ہونے کی وجہ سے ایک قادیانی کا ووٹ بھی اگر مسلمانوں میں درج ہو گیا ہم نے تو شکست کھالی اب کرے تو کیا اللہ کا اسلام آباد میں ریٹ پوشیٹیشن دائر کی اگلے دن کی پیشی لگی عدالت کا ٹیم ہوا جاج آئے کرسی پر بیٹھے ہمارا وکیل کھڑا ہوا دھائی گھنٹے بحث ہوئی وکیل نے جج نے فیصلہ لکھا چار صفحے کا ٹھوک کر کہ جتنی گورنمنٹ نے تربیمات کی ہیں ساری معطل کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ووٹ کا مسلمانوں میں درج نہیں ہوگا اب گورنمنٹ کے لئے مشکل پیدا ہوگئی پہلے میں مشکل میں تھا اب تو مشکل میں ہے میرے یار وَتُو عزو منتشا وَتُو ذِل منتشا آپ دیکھ نہیں رہے جنہوں نے اس مسئلے کے ساتھ غفداری کا ارتقاب کیا تھا آج بچیوں بیٹیوں کے ساتھ عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے گورنمنٹ کے لئے مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر وہ فرستوں کو آخری شکل دیتے ہیں تو ساری ترمیم موطل اور اگر پرانے قانون کو دیکھتے ہیں اسے ختم کر چکے تھے وہ قانون رہا نہیں اس پر عمل کی اجازت نہیں کرے تو کیا مرتے کیا نہ کرتے پچیس نومبر کو دو ہزار سترہ پچیس نومبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس کے اندر خود گورنمنٹ ترمیم لے کر آئی میرے بھائیو آج آپ حضرات کی اس مسجد مدرسے میں میں کس زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کروں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ممبر قومی اسمبلی کا ایسا نہیں تھا جو اس دن اس اجلاس کے اندر موجود ہو اور اس نے اس بل کی بخالفت کی ہو تنتالیس سال کہاں انیس سو چوہتر کہاں دو ہزار سترہ تنتالیس سال کے بعد چشم بلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ پوری اسمبلی نے دنتالیس سال کے بعد ایک دوہ اکٹے ہو کر پھر قادیانت کی پسٹ کے اوپر کفر کا ٹھپا لگایا آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کے سامنے رب کریم کی رحمت کی دھیری پہ ہاتھ رکھ کے یہ اعلان کر سکوں کہ برادران آج ختم نبوت کا مسئلہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہاں پر چلا گیا ہے کہ کوئی ماں کا لال اب اس قانون کو ختم کرنا چاہے گا اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے مل کے کہہ دو قانون ختم نہیں ہوگا جو کہہ کہہ نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہو نہیں یہ قانون ختم نہیں ہوگا بولو بھائیو یہ قانون ختم نہیں ہوگا آپ دوست سوچیں اللہ نے وہاں مولانا قاضی حمداللہ کو کھڑا کیا حافظ حمداللہ کو کھڑا کیا مسئلہ حل ہونا تھا قوم اسمبلی سے وہاں اللہ نے مولانا فضل الرحمن کو کھڑا کیا مسئلہ حل ہونا تھا عدالت سے اللہ نے وہاں مجلس ختم نبوت کو کھڑے ہونے کی توفیق بخشی جہاں مسئلہ حل ہونا تھا ادھر آپ تھے اور جہاں شور ہونا تھا وہاں پر جناب رزوی صاحب تھے آج تک اینی ون ایک مطالبہ ختم نبوت کا منوالیہ ہو اس کی مثال نہیں اتنی اور پھر اس کے بعد جو زبان استعمال کی گئی میں ان تفصیلات میں بھی نہیں جاتا ان تل حقائق کو بیان کرنا میرے موضوع سے بھی خارج میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کا یہ علاقہ قادیانی زدہ علاقہ ہے پاکستان کے تقسیم سے پہلے یہ آپ حضرات کا شکر کر گرداز گرداز اور زلے کی ایک تحصیل تھی قادیانی جس وقت پاکستان بنا مرزا غلام قادیانی کا پوتا امہ محمد اس کا نام تھا وہ آپ حضرات جس دل جس دل کمیشنر تھا قادیانی وہاں سے اٹھے لین پار کی سرحد کراس کی ادھر پاکستان سے اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز میں آج آپ دوستوں کے سامنے رب کریم کا کس گناہگار زبان سے شکر ادا کروں کہ جہاں پر ہمارے بزرگ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں تھبا بھی نہیں ہمارا قافلہ بکا بھی نہیں جھکا بھی نہیں اٹکا بھی نہیں بھٹا بھی نہیں ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں ابھی اجمالی فیصلہ آیا ہے دو چار دس دنوں تک ہائی کوٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ رہا ہے اور انشاءاللہ نظیظ اس فیصلے کے آنے کے بعد آپ حضرات زمین سے لے کر آسمان تک فضاؤں کو نور سے بھرا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ آپ حضرات کے اس مدرسے نے اس سال آپ حضرات کو سات بچے دیئے آپ نے ان بچوں کو بہت بڑی قربانی ہے ماں باپ کی اپنے گھر سے اٹھایا مدرسے والوں کے سفرد کیا مدرسے والوں نے جو ماں باپ نے مل کر بچے کو محبت دینی تھی استاذ اور محطم نے مل کر بچے کو ماں باپ والی محبت دی اور آج ان کو اس قابل کر دیا کہ آپ حضرات کے سامنے بچوں کی دستار بندی کی جائے ذرا توجہ کریں بچے حافظ نہیں بنے بلکہ ان کا نام محمد عربی کی فرست والی نام کے اندر ان کا نام آ گیا ہے اور توجہ کریں سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں ان سے کسی نے پوچھا اما رحمت عالم کا اخلاق کیسا تھا انہوں نے کہا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا حضور کا اخلاق قرآن ہی تو تھا علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ جس آدمی نے دنیا میں حضور کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو وہ قرآن کو دیکھے جس نے قرآن مجید کو عملی شکل کے اندر دیکھنا ہو وہ حضور کو دیکھے قرآن مجید کا عملی نام محمد عربی محمد عربی کی کتابی شکل قرآن مجید ٹھے آج ان بچوں نے حفظ نہیں کیا بلکہ میں کہتا ہوں ان بچوں کے سینوں میں محمد عربی نے اپنا خیمہ لگا لیا ہے آج آئن کے اسات مدرسے کے ذمہ داران ان بچوں کو جستار پہنائیں گی کل قیامت کے دن سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق کے سامنے میرا اللہ بھی ایک دستار بندی کرائے گا فرق کتنا ہے آج ان بچوں کی دستار بندی ہونی ہے کل قیامت کے دن میرا اللہ ان کے ماں باپ کی دستار بندی کرائیں گے اور ایسی دستار بندی جس کے ایک جس کے جس کے اوپر ہیرے جواہرات ایسے لگے ہوں گے کہ ایک ایک ہیرہ سورج اور چاند کی روشنی کو بھی شرما رہا ہوگا میری درخواست ہے مٹ گئے دین کو مٹانے والے مٹ جائیں گے دین کو مٹانے والے دین رہے گا جو کہتے ہیں رہے گا حضور کے ساتھ میرے ساتھ کہاں ہیں پرویز مشرف آنا والا غیری کا نعرہ لگانے والے آج دور بینے لگا کر بھی تراز کرو تمہیں پاکستان میں نظر نہیں آئے گا اور جہاں تک مشکین ملہ کی بات ہے آج بھی بیٹھا ہے بیٹ میدان کے سینہ تان کے میرے ساتھ مل کے کو دین نہیں ختم ہوگا دین والے بھی ختم نہیں ہوگے مدارس بھی ختم نہیں ہوگے مشکل واقت آتے رہتے ہیں کبھی رفتار کیونٹی کی کبھی رفتار کچھوے کی نہ ہمارا رخ بدلہ ہے نہ سفر کو بریک لگی ہے سفر بھی جاری ہے منزل کی طرف بھی جار رہے ہے اور انشاءاللہ روز بروز ہم حضور کے گمبد خضراء کے قریب ہو رہے ہیں ہمارا ہر بڑھنے والا قدم مرکز اسلام کی طرف جا رہا ہے ان حالات اور واقعات میں آج کی مجلس میں اتنی ضروری باتیں ارز کرنا تھی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں سفر پر بھی ہوں میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے حضرت کاری صاحب کا محکم صاحب کا انہوں نے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کی انعیت کردہ توفیق کے ساتھ حاضری ہو گئی ورنہ میری حاضری کی بھی سکت نہیں اسی پر ختم کرتا ہوں ان حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اب یہ بچوں کی دستار